پرشاہ کباری مارکٹ میں متعدد دکانوں میں آگ لگ گئی ہے فائر برگیٹ کی ساتھ گاڑیاں آگ بھجانے میں مصروف ہے مزید جانے کے وہاں پر موجود اپنے نمائدے یاسر حسین سے یاسر بتائیے کتنے درجے کی اس کو آگ بتایا گیا ہے بھجانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے جو بلکل فیصل دیکھیں اس وقت یہ کہنا کبھلے اس وقت ہوگا کہ آگ جو ہے وہ کتنے درجے کی ہے کیونکہ آگ کنٹرول سے باہر ہے اور اس وقت میں آپ کو یہ اپڈیٹ دیتا چلوں دیتا چلوں کہ پانچ گاڑیوں سے بڑھ کر دس سے زائد گاڑیاں جو ہیں فائر برگیٹ کی اس وقت یہاں پہ کام کرنی ہے اور ایک باؤزر بھی یہاں پہ پہنچا دیا گیا ہے جبکہ پانی کے ساتھ ساتھ فارم کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ شہرشاہ کبار مارکٹ ہے جہاں پر یہ صبح ساڑھے چھے بجے کے وقت چوکیدار سے جب ہماری بات ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ ساڑھے چھے بجے کے وقت یہاں پر آگ لگی آگ لگتے کے بعد فوری طور پر فائر برگیٹ کی گاڑی فائر برگیٹ کام کو اطلاق دی گئی اور ایک گاڑی یہاں پہ موقع پہ پہنچی تو ایک دکان سے آگ بھڑ کر متعدد دکانوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کیا الیکٹرک کے جانب سے جو بجلی ہے وہ بند نہیں کی گئی بروقت جس کی وجہ سے شورٹ سرکٹ ہوتا گیا اور آگ جو ہے وہ یہاں پر بھڑتی گئی اگر میرا کیمرائمین علی مشرف آپ کو دکھائیں تو یہ وہ گلیاں ہیں اور یہاں پہ کافی رستہ تنگ ہونے کی وجہ سے فائر حکام کو اور ریسکیو داروں کو کام کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں جو دکانے ہیں وہاں پر اسپیر پارٹس جو ہے گھڑوں ملتے ہیں پلاسٹک کا سامان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یہاں تقریبا ہماری جب دکانداروں سے بات ہوئی تو سو سے زائد دکانے بتائی جا رہی ہیں جو اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہیں اور فائر حکام کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت آگ کنٹرول سے باہر ہے کیونکہ گلیاں جو ہیں یہاں پہ کافی پتلی ہیں جس کی وجہ سے ریسکیو کرنے میں ایک مشکل پیدا ہو رہی ہے جو ریسکیو داروں کا جو ٹیمیں ہیں اس میں سے ایک ریسکیو ایلکار وہ زخمی ہوا ہے جس کو فائر طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے یاسر آپ ہمیں آپ ڈیٹ کر رہے تھے اور یہ جو اس وقت مناظر ہے ہی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور دس گاڑیاں جو ہیں اس وقت آگ ہو جانے میں مصروف ہے چونکہ گلیاں بہت تنگ ہیں اگر اس علاقے کے محل وقوقہ ہم جائزہ لیں اور بلڈنگز کا کراچی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے ساتھ ایک بلڈنگ جیسے چوڑی ہوئی بنی ہوتی ہے تو اردگیت کی جو دکانے ہیں جو دیگر بلڈنگز ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور اس وقت آپ کی جو مناظر دیکھ رہے ہیں ان کو دیکھیں لگ رہے ہیں کہ جو آگ ہیں وہ کافی شدد کی ہے اور دھوئے کے کالے بادر لوٹے ہوئے بات سانی ہم دیکھ سکتے ہیں گلیاں تنگ ہونے کی وجہ سے فائر برگیڈ جو حکام ہیں جو ان کا محکمہ ہے جو ان کے لوگ ہیں انہیں بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں پانی کا استعمال کرنے میں آگ بھجانے میں موسیقی